بولی وڈ کے ورسٹائل اداکار ستیش کوشک اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئے لبوں پر مشکراہت بکھیرنے والے بولی وڈ کے سینئر اداکار اور ہدایت کا ستیش کوشک آج صبح 66 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے سے چل بسے بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق اداکار نوپم کھیرنے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے اپنے قریبی دوست کی موت کی خبر دی انہوں نے بتایا کہ ہدایت کا ستیش کوشک نئی دلی میں ایک دوست کی رہائش گاہ پہ تھے کہ انہیں دل میں تکلیف کی شکایت ہوئی جس پر انہیں ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا کہ انہیں دل کا دورہ پڑھ گیا اس سے قبل ایک اور ٹویٹ میں نوپم کھیرنے لکھا تھا کہ وہ ہدایت کا ستیش کوشک کی اچانک موت کے بارے میں سن کر سرمی میں ہے انہوں نے مزید لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ موت ایک تلخ حقیقت ہے لیکن میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے آپ کے سب سے اچھے دوست ستیش کوشک کے بارے میں یہ لکھنا پڑے گا کہ پنتالیس سالہ دوستی کو یوں اچانک فل سٹاپ لگ جائے گا تمہارے بغیر زنگی کبھی پہلے جیسی نہیں ہوگی اداکار کی اچانک موت کی خبر سن کر بولی ووڈ انڈسٹی کے کئی فنکار رنج و گم میں مبتلا ہو گئے ہارے تازیت کیا واضح نہیں کہ ستیش کوشک بھارتی اداکار کومیڈین سکرین رائٹر ہدایتکار اور پروڈیوسر تھے وہ تیرہ ایپل انیس سو چھپن کو ہریانہ میں پیدا ہوئے انہوں نے بولی ووڈ میں ڈیبیو کرنے سے قبل ٹیٹرز میں کام کیا ستیش کوشک کو انیس سو ستاسی کی سپر ہٹ فلم مسٹر انڈیا میں کلینڈر کی کردار سے کافی پرزیرائی ملی تھی اس کے علاوہ انہوں نے انیس سو نوے میں انیل کپور کی فلم رام نکھن اور انیس سو ستانوے میں ساجن چلے سسرال کے لیے فلم فیر کا بہترین کومیڈین کا ایوارڈ بھی جیتا تھا ہدایتکاری کی بات کریں تو ستیش کوشک نے روپ کی رانی چوروں کا راجہ پریم ہم آپ کے دل میں رہتے ہیں اور سلمان کی مشہور فلم تیرے نام بھی ڈیریکٹ کی موسیقی